اسلام علیکم بابل علم ایڈوکیشن اکیڈمی سرگودہ سے آپ سے مخاطب ہوں کال نو تاریخ کو انشاءاللہ سرگودہ بورڈ نائن کلاس کا ریزلٹ اناؤنس کر رہا ہے جیسا کہ پہلے کلاسز کا ریزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے سی میٹیز نائن کلاس کا ریزلٹ بھی اناؤنس کر دیا جائے گا اس میں بھی تمام کالبلم کو پاس کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر ایک بات نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جو سٹوڈنٹس اس قابل نہیں تھے کہ وہ پاس ہو جائیں اور وہ اب اس اگزیم میں پاس ہو جائیں گے ان کے مارس کام آتے ہیں یا کسی بھی سٹوڈنٹس کے ایسے طالبلم جن کے مارس کام آتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے ان کے لیے ایسا ہے کہ اگر وہ 200 یا 250 مارس بھی لیتے ہیں تو ان کے نمبر جو ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے وہ 10 کلاس کے اندر اپنی ڈیویزن کو اکرویو نہیں کر سکیں گے میریٹ نہیں بنا سکیں گے فرس ڈیویزن اپلائی نہیں کر سکیں گے تو انہیں چاہیے یہ کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اگزیم دیں نائن کلاس کا 10 کلاس کا اگزیم نہ دیں تاکہ وہ نائن کلاس کا اگزیم دینے کے بعد اچھے نمبر آسل کرسکیں اگر وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ ٹینتھ کلاس کا ایکزیم دیں گے وہ پھر ایسا کریں کہ اچھے نمبروں کے لیے وہ نائندھ کلاس کے جو انہوں نے پیپر دی ہیں ان کے صرف وہی ایکزیم ہونے ہیں فزیق کمیسٹری کمپیوٹر ہے بائیو ہے اور میتھ ہے تو وہ ان سبجیکٹ کے ایکزیم کو دوبارہ دے پھر یہ چار سبجیکٹ یہ ہو جائیں گے آٹھ سبجیکٹ آگے اس نے دینے ہے ٹینتھ کلاس کے تو وہ تھوڑی سے زیادہ محنت کر لے تو وہ اپنے نمبروں کو زیادہ اچھا بنا سکتا ہے یہ کچھ ایشوز آئیں گے کام طالب جو نمبر لے گا وہ اس طرح سے اپنے نمبروں کو زیادہ امپروف کر سکتا ہے ادر وائز کالے انشاءاللہ تعالی ارزار ڈاناؤس ہو رہا ہے پھر اس کے مطابق جو بھی سیچویشن ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے شیئر کی جائے گی اللہ حافظ